بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انجو ویلوگز اور میں ہوں محمد رشید انجو تو کیسے ہیں سب ٹھیک تھاک ہیں الحمدللہ میں خیرہ سی ہوں اللہ تعالیٰ کی فضل و قرم سے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیرہ سی ہوں گے جنہاں تو اللہ کے برکت نام سے آج کا ویلوگ کرتا ہوں شروع ابھی ٹائم ہے دن کے گیارہ بجے کا کیونکہ صبح سے بارش ہو رہی تھی تو باہر نکلنا ممکن نہیں تھا صبح ٹکا کے بارش ہوئے جس کو کہتے ہیں ٹکا کے بارش ہونا ویسے بارش ہوئے تو بہت گھر میں بھی پانی جمع ہو گیا تھا اس کو نکالایا پھر باہر جو ہے یہ محول دکھاتے ہیں سڑک پہ پانی بلکل جمع ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ابھی تو کافی سارا نکل گیا ہے یہ نالیوں وغیرہ میں لیکن ابھی بھی کافی سارا پانی یہاں پہ موجود ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں باہر کا محول کہ کیا اس بارش نے کیا ہے آج ویسے اب اتنی بارشیں ہو رہی ہیں تو اب تو اس کو رکی جانا چاہیے بس اللہ تعالی سے ہر کو یہی دعا کر رہے ہیں کہ جتنی بارشیں ہو گئی ہیں بہت ہیں اب جو بارش ہو رہی ہے وہ فصل کو بھی نقصان ہے اور خاص طور پر جو گاؤں میں گریب لوگوں کے کچھے مکانات ہوتے ہیں کچھے گھر ہوتے ہیں ان کا بھی نقصان ہے ابھی جو ہے سننا ہے کہ ادھر ہمارے گاؤں میں وہ کسی گھر کی چھتیں گر گئی ہیں تو وہاں پہ ابھی تھوڑے دیر پہلے وان وان ٹو ٹو والے آئے ہوئے تھے لیکن کیونکہ بارش تھی اس وجہ سے میں باہر نہیں آ پایا اس وقت تو بس اللہ تعالی رحم ہی کرے یہ مدرسے کی بیک سائیڈ ہے اور یہ سامنے یہ گالز ہائی سکول ہے اور اس کے ساتھ یہ پانی ٹھہرہ ہوا ہے کیونکہ سڑک جب سے ہونچی ہوئے ہیں تو اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ پھر ساتھ نیچے جو جگہیں ہیں ان میں ٹھہر جاتا ہے اور ادھر قبرستان ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ادھر ہے پانی کے نہیں اوہو انا للاہ یہ پکی قبر ہے یہ گری ہوئی ہے استغفراللہ یہ دیکھیں بارشوں سے جہاں زندہ لوگوں کا نقصان ہے تو وہاں فوج شدگان کا بھی نقصان ہے بس اللہ تعالی رحم فرمائے یہاں پہ دیکھیں وہ سامنے وہاں پہ بھی پانی ٹھہرہ ہے ویسے کسی نے سچی کہا ہے کہ جب اس طرح کا موسم اور بارشوں کا تو قبرستان کا ایک چکر ضرور لگا لیا کریں کیونکہ وہاں پہ آپ کے پیارے دفن ہیں وہاں پہ آپ کے والدین ہیں یا گھر میں سے کوئی ہے تو جا کے ان کے قبروں کو دیکھیں کہ کہیں کوئی نقصان تو نہیں ہوا کیونکہ یہ ہی ہمارے بزرگ ہوتے ہیں یہ ہی ہمارے والدین ہوتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بارش ہوتے ہیں اور بادل گرچتا ہے تو ہم خوف کے مارے ان کی جا کے گود میں چھپ جاتے ہیں تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جا کے ان کی اگر ہمارے والدین یا کوئی بڑا فوت ہو چکا ہے تو ان کی قبروں کو جا کے دیکھیں کہ کہیں کوئی قبر کا نقصان تو نہیں ہوا اس کو میکمہ ہائیوے کہتے ہیں میکمہ شہرات تو اس میں جتنی کرپشان ہو رہی ہے اللہ معافی کرے پھر ہم کہتے ہیں کہ فلان خراب ہے نواز شریف خراب ہے زرداری خراب ہے زرداری خراب ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنی حصے کا کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں جب سے یہ تقریباً مہینہ ہو گیا بارشیں شروع ہوئی ہیں تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سڑک کے ساتھ دیکھیں یہ کارپٹ روڈ ہماری بنی ہے تقریباً چار سال ہو گیا بنی ہے تو اب تک ٹھیک تھی لیکن اب اس کے دونوں سائیڈوں پر یہ گڑھے پڑ چکے ہیں بارشوں کی وجہ سے اور یہ میں آپ کو دکھا دوں اپنے گاؤں کا یہ یہ ہمارا بورڈ ہے بستی ٹی بیزت لکھا ہے یہاں سے ہمارا گاؤں شروع ہو رہا ہے تاکہ اگر کوئی دیکھ سکے یا اس ویڈیو کو شیئر کریں تو کسی تک یہ آواز پہنچ جائے اب یہاں پہ دیکھیں یہ تقریباً چار کلومیٹر تک یہ جو روڈ بنی ہوئی ہے سارا یہی حال ہے جگہ جگہ سائیڈوں پر گڑھے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو یہ دیکھیں اب یہاں پہ اب اس کا کیا ہوگا ظاہر ہے جب یہ گڑھے فل نہیں ہوگے جب سے یہ بارشیں ہوئی ہیں تو کوئی بھی یہاں پہ فل نہیں کرنے آیا یہ جہاں تک میں دکھاتا جاؤں یہی حال ہے تو جب سے بھی یہ حال ہوا ہے تو کوئی پرسانے حال نہیں آیا کوئی بیلدار نہیں آیا یہاں پہ ان کو ٹھیک کرنے کے لئے ان گڑھوں کو ان کو مطلب بھرنے کے لئے تاکہ کوئی مٹی مطلب اٹھا کے ان میں بھرے تاکہ ان کی مرمتی ہو جائے اب ہوگا کیا جب یہ گڑھے مزید بارشیں ہوں گی اللہ نہ کرے کہ مزید ہوں گی تو یہ گڑھے مزید ہوتے جائیں گے اور اس طرح یہ کیا ہوگا روڈ کا نقصان ہوگا اور روڈ پھر ہماری ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گی اب یہ یہ محکمہ شہرات کے جو افیسرز ہیں وہ کرتے کیا ہیں یہ جو جتنے بھی بیلدار ہوتے ہیں ان کو انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے اپنی کوٹھیوں پہ کام کے لئے ٹھہرایا ہوتا ہے اور ان کو ڈیوٹی پہ جو ان کا جائز فرض ہے ان کا حقیقی جو کام ہے اس پہ بھیجتے نہیں ہیں اپنی کوٹھیوں پہ اپنے بنگلوں پہ ان سے کام کرواتے رہتے ہیں اور اس طرح وہ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ جو ہے وہ حرام کر رہے ہیں جو ہمارے جیب سے ٹیکس کا پیسہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے جس سے ان کو تنخواہیں ملتے ہیں تو وہ تنخواہیں حرام کر رہے ہیں اب میں یہ نہیں کہتا کہ بیلدار اپنی تنخواہ حرام کر رہے ہیں وہ بیچارہ مجبور ہے کیونکہ اس کو جب افسر نے اپنے کام پہ لگا دینا ہے تو وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان افیسرز کی بھائی معنی ہے کہ وہ ان کو کام پر بھیجنے کی بجائے اپنے ذاتی کام پر لگا دیتے ہیں تو اس طرح ہمارے ملک کا بیڑا گھرک ہو جاتا ہے بلکہ یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو کھالا نظر آ رہا ہوگا یہ بلکل فل ہو چکا ہے بارش کے پانی سے اور یہ جو فصل ہے یہ میں تھوڑا سا نیچے جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اس میں بھی پانی بھرا ہوا ہے جی یہ دیکھیں یہ بھی پانی سے فل ہو چکا ہے اور پانی جو ہے ایک حد تک تو ٹھیک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ایکسس آف ایوریتنگ اس بیڈ یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ اگر ضرورت سے زیادہ ہوگی تو وہ کیا ہوتی ہے نقصان دے ہوتی ہے تو یہ فصلوں کا جو ہے یہ بھی نقصان کا خطر ہے تو اب میری سب ویور سے گزارش ہے کہ یار بس اب دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے کہ بس بہت ہو چکا ہے چلیں کچھ دن ہمیں وقفہ مل جائے چلیں دس پندرہ دن کا وقفہ مل جائے بارشیں ابھی نہ ہوں چلیں موسم اچھا ٹھیک ہے بنا رہا ہے تاکہ گرمی سے ہمیں کچھ چھٹکا رہا حاصل ہو لیکن اتنی بارشیں بہت ہو چکے ہیں اب اچھا میں یہاں پہ ایک بات گاڑیوں والے سے کہتا چلوں کہ یہ جو گاڑیوں والے ہوتے ہیں اس موسم میں یار میربانی کیا کریں مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی گاڑی والا میرے ویڈیو دیکھ رہا ہوگا لیکن یار میربانی کیا کریں کہ اس موسم میں جہاں پہ پانی ٹھا رہا ہو سڑکوں پہ تو وہاں سے آرام سے گزرا کریں آپ تو گاڑیوں میں بیٹھے اللہ تعالی نے آپ کو دیئے ہیں لاکھوں کرونوں روپے لیکن یہ گریب بندہ جو سائیکل پہ جا رہا ہے یا موٹسائیکل پہ جا رہا ہے یا پیدل جا رہا ہے سڑک پہ تو اس کے آپ کپڑوں کا حشر نشر کر کے جا رہے ہو تو ان کے لئے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے جانور ویسے کہتے ہیں کہ بارشوں کے موسم میں کھانا پینہ بھی عادہ کر دیتے ہیں اور دودھ بھی بہت کم دیتے ہیں اسی پریشانی کی وجہ سے ہمارے ایک دوست موجود ہیں اسلام علیکم علیکم سلام علیکم ٹھیک ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ بارشوں کے وجہ سے ان کو کوئی پریشانی ہے کیونکہ ان کی ہیں بکریوں اور یہ دیکھیں گے بکریوں کو چرانے بھی آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں گے یہ ٹھہ رہی ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں سنوڑا اسٹیاق بھئی کیا بارشان کیا حالہ آت دے ہوں بکریوں بکریوں مرد دیا خود بکریوں چرہ ہوسی کہنا چرہ ہوسی کہنا حالہ خراب لوگ کوٹھے ڈھائک دیواران ڈھائک صحیح وہ سلا بیلکو یہ طوفانی آج جالی بارش تو ہوسی آج جالی تو ہوسی ہوسی بکریوں کھڑے دے بہت وہ جاں ڈھائک گئی اللہ سے مہربانی کرے بس اللہ سے مہربانی کرے ہر کئی دعا مگدہ پر کہ ہونڈ بس 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 ٹھیک ہے مہربانی یہاں پر دیکھیں یہ بلکل طلاب کا منظر پیش کر رہا ہے یہاں پر اتنا پانی کیونکہ یہ نشیبی جگہ ہے تو یہ ارد گرد کا سارا یہ سڑکوں کا پانی جو ہے سڑکوں گلیوں کا پانی اس جگہ پر جمع ہو جاتا ہے اور وہ میں آپ کو سامنے دکھاتا ہوں وہ اس جگہ پر دیکھیں وہاں پہ ان کی دیوار گر گئے بچاروں کی تو وہ اس کو دوبارہ بنواہ رہے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں آج میں گاؤں کے اندر آیا ہوں اور یہاں پہ یہ سامنے دیکھیں یہ وہ بھائی سے پوچھا ہے وہ سامنے ٹھہرے ہیں ان سے پوچھا وہ کہتے ہیں یہ کونہ تھا وہ واشروم کے لئے جو بناتے ہیں کونہ تو وہ گر گیا ہے بارش کی وجہ سے یہ دیکھیں اس میں دیوار میں بھی شگاف پڑا ہے اور یہاں پہ بالکل تلاب بنا ہوا ہے اللہ معافی دے بس دیوار پکی آئی کچھی آئی رلی ملی آئی یہ دیکھیں یہ ہمارے ہمسائے ہیں ان کے گھر کا حال دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی بار بارش آئی یہ کمرے کے چھت بھی گر گیا ان کا سامن یہ باہر پڑا ہے بس اللہ معافی دے آپ تو بہت بارشیں ہوگی ہیں یہ خود کیونکہ مستری ہیں تو یہ فوراں ہی اپنی دیوار کی مرمتی کا کامیلوں نے شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ ہمارے ہمسائے ہیں غریب لوگ ہیں ویسے ان کے کمرے بھی کچھے ہیں اور دیوار بھی یہ بس کچھ پکی کچھ کچھ تھی تو یہ یہاں سے دیوار گری ہوئی ہے آج تو نہیں گری لگتا ہے دو تین دن پہلے گری آئی ہے اسی بارش کی وجہ سے درشاد بھئی یہ دیوار کریں ڈھٹی ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اسی بارش کی وجہ سے ہمارے اتنے نقصانات ہو رہے ہیں اچھا ویورز تو آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پہ ختم تو یہ سب کچھ دکھانے کا آپ کا میرا مقصد یہ تھا کہ ویسے نقصان تو ہر جگہ پہ ہوئے ہیں لیکن میں نے کہا کہ میں دکھا سکوں کہ ہمارے گاؤں میں بھی اس بارش نے بہت نقصان کیا اور آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سب بھی دعا کریں ہمارے لئے بلکہ پورے پاکستان کے لئے کہ آپ جتنی بارشیں ہو چکے ہیں اب تو سیلابوں کا بھی خطر ہے بلکہ کسی کسی جگہ پہ سیلاب وغیرہ بھی آ رہے ہیں تو کیا کرنا بڑے تو بس اللہ تعالیٰ آپ رحم فرمائے اور ان بارشوں کو یہیں پہ ختم کریں یہ سلسلہ کیونکہ اب بہت ہو چکا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ظاہر ہے اچھی نہیں لگی ہوگی کیونکہ یہ ویڈیو بنانا مجھے بھی اچھا نہیں لگا ہے ایسا کہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ اس پہ بندہ کہے کہ آپ اس کو لائک کریں لیکن کیا کریں میں نے آج پہلی بار اپنے گاؤں میں یہ ویڈیو بنائی ہے گیا ہوں مطلب اندرونی سائیڈ پہ ویسے میں ادھر سڑک پہ اپنے گھر کے سامنے تو بناتا ہی رہتا ہوں لیکن ادھر آج پہلی بار گیا ہوں میں نے کہا اس بہانے میں دیکھ بھی لوں گا خود بھی دیکھ لوں گا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی نقصان وغیرہ تو نہیں ہوا اور آپ کو بھی دکھا دوں گا تو ٹھیک ہے ناظرین پھر ملے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ